تو دوستو فائنلی ورلڈ کپ دو ہزار تیس کے لیے نئی ٹیم انڈیا کا اعلان ہو گیا ہے جس میں ٹیم انڈیا کے ایسے ایسے خونخوار پندرہ شیروں کو موقع دیا ہے جو ورلڈ کپ دو ہزار تیس کا خطاب جتائیں گے دوستو جیسا کی آپ جانتے ہیں ٹیم انڈیا اس وقت ویشنڈیس کے دورے پر ہے جس میں پانچ میچوں کی ٹی ٹونٹی سیریز کھیلی جا رہی ہے جس میں ٹیم انڈیا نے شروعاتی دو مقابلے ہار کر بھارت کی سیلیکشن کمیٹی کو ہلا کر ہی رکھ دیا ہے حالانکہ پانچ میچوں کی ٹی ٹونٹی سیریز میں روحی شرما اور ویراد کولی کو آرام دیا گیا ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو کھلالی ویشنڈیس کے دورے پر ٹی ٹونٹی سیریز کھیل رہے ہیں ان میں سے کچھ کھلالی ایسیا کپ اور ورلڈ کپ دو ہزار تیس کا حصہ ہے ایسے میں ٹیم انڈیا نے ویشنڈیس میں دو میچ ہار کر بی سی سی آئی کے کان کھڑے کر دیا ہے اور بی سی سی آئی کو بھارت کی نئی ٹیم بنانے پر مجبور کر دیا ہے دوستو آپ کو بتا دیں گی ورلڈ کپ دو ہزار تیس پانچ اکتوبر سے بھارت کی زمین پر کھیلا جانا ہے جس میں سب سے بڑا مقابلہ پندرہ اکتوبر کو بھارت اور پاکستان کے بیچ اہند آباد کے نرندر موڈیہ سٹیڈیم میں دیشنے کو ملے گا چلیے دوستو سب سے پہلے بھارت کی پندرہ سدسچے ٹیم بتاتے ہیں جو ورلڈ کپ دو ہزار تیس میں آگ لگانے والی ہے دوستو سب سے پہلے بات کریں گے بھارت کی بلیوازی کی جو اس وقت سب سے بڑا چندہ کا بشے بنا ہوا ہے لیکن ورلڈ کپ دو ہزار تیس میں جن کھلانیوں کے نام سامنے آ رہے ہیں جس میں سب سے پہلا نام کپتان روحی شرما، سممن گل، شکھر دھون، ورات کوھلی، کیل راہول، شرے شہیر اور سنجو سیمسنگ ہے دوستو ٹیم انڈیا کے یہ وہ ورلے باز ہیں جو کسی بھی ٹیم کو دھول چٹا سکتے ہیں کسی بھی مہج کا رخ بدل سکتے ہیں، ہاری ہوئی بازی کو جیتا سکتے ہیں کیونکہ ان ورلے بازوں کا سب سے بڑا پلس پوئنٹ یہ ہے کہ وہ اپنے ہی دیش میں کھیل رہے ہیں جیسا کی ایپیل دو ہزار تیس میں آپ سب ہی نے دیکھا ہوگا بھارت کے سب ہی بلے بازوں نے بھر بھر کے رن بھٹولے ہیں دوستو اس کے بعد بھارت کے آل راؤنڈر کی بات کریں گے جو ورلڈ کپ دو ہزار تیس میں اپنا جلوہ بکھیرنے والے ہیں جس میں سب سے پہلے ہاردک پانڈیا، رویندر جڈیزا، اکشر پٹیل کا نام سامنے آ رہا ہے دوستو یہ تین آل راؤنڈہ کھیلاری ہیں جو ورلڈ کپ دو ہزار تیس میں کھیلیں گے جس میں رویندر جڈیزا کو ابھی آرام دیا گیا ہے اور ہاردک پانڈیا اور اکشر پٹیل ویشن ڈیس کے دورے پر پانچ میچوں کی ٹی ٹونٹی سیریز کھیل رہے ہیں دوستو بھارت کی گینوازی کو لے کر کرکٹ فینس میں بڑا ہی کنفیوزن بنا ہوا ہے کہ بھارت کے تیز گینواز کون سے ہوں گے کیا جس فرید بمرہ ورلڈ کپ دو ہزار تیس میں واپسی کر پائیں گے یا پھر نہیں جی ہاں دوستو ورلڈ کپ دو ہزار تیس میں اگر بھارت کی تیز گینوازی کی بات کی جائے تو سب سے پہلے نام جس فرید بمرہ کا سامنے آیا ہے جس فرید بمرہ فٹ ہیں اور ورلڈ کپ دو ہزار تیس ضرور کھیلیں گے اور جس فرید بمرہ کے ساتھ محمد شمی محمد شراج سردل تھاکر اور کلدیب یادب کا نام سامنے آیا ہے دوستو اس میں تین سب سے بڑے گینواز جس فرید بمرہ محمد شمی اور محمد شراج یہ تینوں ہی گینواز کسی بھی میچ کا رخ بدل سکتے ہیں جس میں جس فرید بمرہ کی کافی دنوں کے بعد ٹیم انڈیا میں واپسی ہو رہی ہے لیکن ورلڈ کپ دو ہزار تیس سے پہلے جس فرید بمرہ آگ لین کے خلاف کفتانی کرنے والے ہیں جس میں تین میچوں کی ٹی ٹونٹی سیریز کھیلی جائی گی دوستو ورلڈ کپ دو ہزار تیس کے لیے بھارت کی پندرہ سدسیت ٹیم آپ سبھی کو کیسی لگی ہے مجھے کمنٹ شیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک اور چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے گا ملنے ہیں کسی اور ویڈیو میں جب تک کیلئے جائے ہن جائے بھارت